اسلام علیکم ناظرین مہار پدوز محمد عامر آپ دیکھ رہے اینی ٹائم نیوز سچ کو رکھے سب سے آگے خوش آمدید مہترم ناظرین آپ تمام کا اینی ٹائم نیوز میں خیر مختم ہے اتابور فلسٹیشن لیمیٹ کے دائرے اختیار کے تحت جان لیوہ حملہ کیا گیا جہاں ناظرین تفصیلات کے مطابق آج پتاریخ سولامائی کو ٹی ایس پاریڈائز کے بائیک سائیڈ میں دو نوجوانوں پر جان لیوہ حملہ کیا گیا جہاں اس حملے میں اصد خان اور بابلو اور حیات علی شدی طور پر زخمی ہو گئے جس کے چلتے زخمی اصد خان اور حیات علی نے اتابور پلسٹیشن پر خانچ کر حملہ آوروں کے خلاف ایک شکایت درش کروائی اور میڈیا سے کتاب کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی آئی جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات اسی طرح آگی مزید قبروں سے جڑے رہنے کے لیے اینی ٹائم نیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم بھائی میرا نام محمد حیات علی ہیں ہمارے بھونے ہی اور دو جنہیں کوئی کیا لڑی ہے کہ میرے کو کچھ نہیں مالوں اس کے بارے میں میں بھی چھڑانے گیا بات چیت کرنے گیا بات چیت کرتے کرتے میرے کو مار دیئے اللہ سب کو سام مالوں کچھ جانے کچھ آئے دس بارہ پندرہ بھی جنہیں آکر کیا کرے گی پچھے سے آئے میرے کو ہاں مار دیئے پورا میرے کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا چاہاں نہیں کچھ بھی نہیں مالوں میرے کو کیوں آگے میرے پور غیر بھروری مار دیئے میرے کے ساتھ یہ لڑے کامپلٹ کریں ساپاں ملوں ملوں مہممد حیات علیہ ساپا ہے یہ لال داوے ڈیلی فارم پہ رہتا ہوں یہ لال داوے پہ مجید علم کے سام میں بھی ساپ مجید علم کے سام میں بھی لڑے پھر غیر ضروری مار دیئے ساپ میں رکھی اگر آپ پر جو اٹھائک ہوا ہے ان لوگوں کے کیا نام ہے شاید ناسد اور دو اور ہیں میں ان کا نام چہرہ جانتا ہوں نام نہیں ایک لنبر کا ہوا چوبیت گھنٹے گانجا بیچتے ہیں سب اور میرے سیٹ پہ بھی آدمیوں تو پوچھ لیو اکیلے ہم جاگ پوچھو یہ کسا انسان سب بولنگ گانجا بیچنے والے انسانے گنجوڑی یاد یہ تین جن تھے میں خالی اتنا بولا ٹھیک ہے بولا نا تو خوش رہا میں چل دیا بمبو لے کے آکے میرے سر پہ سیدھا میرے کان پہ حملہ کر دیا تھا میں اکیلا تھا صاحب کام پہ سے اترا تھا کام پہ سے اوپل سے آ رہا تھا اوپل سے آگے میرے دکھا 15 دن دے دیکھ رہا میں پوچھو ہوا بھائی کیا میری دوسمنی میں خالی پوچھا تو کیا کرے گالی اولی ماں کی بہن کی سیدھا ٹھیک بھائی بھائی بھائی